عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خبرنام کے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کی خدمت میں میرے سلام اور تمام دوستوں کو خوش آمدی ہم اپنے اس چینل سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف کتب کے متعلقے بعد آپ کی خدمت میں کچھ ایسے پوائنٹس یا سمری کے طور پر پیش کر دیا کریں گے جو کہ آپ کو اس کتاب کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی کریں گے اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے تو سب سے پہلے اس سلسلے میں آج جو ہم نے کتاب سلیکٹ کی ہے وہ ہے ایک ایسی معانات شخصیت کی جنہوں نے تاریخ میں فلسفے کے طور پر اور ایک شاعر کے طور پر بہت زیادہ نام کمائیا اور مسلمانوں کے ایک ملک کے بننے میں ان کا سب سے زیادہ کردار ہے انہوں نے کچھ لیکچرز دیئے 1930 کے بعد مدراز حیدر آباد رولی گھڑ میں اور پھر ان لیکچرز کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا دی گئی تو اس کتاب کا نام Reconstruction of Religious Thought in Islam ہے اور وہ ہمارے پاس مختلف بکشافز پر آج موجود بھی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے موضوعات ہیں جن کو آج کئے ہمارے علماء کرام جب ہمارے سکولرز ہیں نچ کرنے کی جورت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بہت زیادہ علم اور ایک مشاہدے کا کام ہیں اور فلسفے مذہب اور سائنس کو اکٹھا چلانا یقینا کوئی ایک آسان بات نہیں ہے تو انہوں نے ایک کتاب میں ان تین چیزوں کو اکٹھا کیا ہے اور میں آج آپ لوگوں کو اسی کا بک ریویو کے طور پر بتاؤں گا کہ یہ کتاب جو ہے ایک بچہ جو ہے ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑے تو اس کو کس طرح پڑے اور کن چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پڑے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب میں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کتاب کی آڈینس کوئی عام انسان نہیں ہے کوئی عام مسلمان نہیں ہے اس کتاب کی آڈینس ہے ویسٹ میں بیٹھا ہوا با سکولر یا وہ پریٹک جس نے اسلام پر کچھ سوالات اٹھائے اور اسلام کے جو ایزسٹینشل کوسٹنز ہیں کائنات کا تصور ہے انسان کی روحانی جو ایک روحانی پہلو ہے انسان کی زندگی کا اور اس کے علاوہ ایک انسان کی ویل فیر کا جو پہلو ہے اور ایک جو انسان کی زندگی میں آنے والے مختلف مرائل کے حساب سے جو سوالات جنم لیتے ہیں ان کا جو پہلو ہے اسلام اور فلسفے کا آپس میں جو تعلق ہے اسلام اور سائنس کا آپس میں جو تعلق ہے تو ان چیزوں کو ڈیل کیا گیا ہے جو کہ جقیناً ایک عام مزدوری کرنے والے یا پھر ایک سٹریٹ یا لیمین کا جو ہے یقیناً اس کے لئے یہ کتاب نہیں لکھی گئی لیکن ایک جو مسلمان ہے جس نے کچھ تھوڑی سی بھی تعلیم حاصل کی ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو سوچے سمجھے اور مذہب کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً ایسی کتب جو ہیں اس کے لئے ایک سورس آف لائٹ ہے ایک سورس آف گائیڈنس ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اس کتاب کی آڈینس کون ہیں یقیناً بیسٹ میں بیٹھے ایک سکولر ہیں وہ جو لوگ ہیں فلسفہ پڑھنے والے فلسفہ لکھنے والے جو کہ سوالات جن کے ذہن میں جنم لیتے ہیں اور وہ اسلام پر تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میٹا فیزکس کے حوالے سے ہیں یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال کا جو اپنا تھیسس تھا وہ بھی میٹا فیزکس پہ تھا اور انہوں نے بہت زیادہ کمال کی حد تک اس کتاب میں حوالے دیئے ہیں جو کہ سمجھنے یقیناً بہت زیادہ مشکل ہیں اور تیسے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایویٹیس کے طور پر کہ اس کتاب کو علامہ اقبال نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ان لیکچرز کو جنہوں نے کتاب پیشا کر اختیار کی کہ وہ اپنے اندر ایک پولا سمندر لیے ہوئے ہیں انہوں نے مختلف فلسفہ لکھنے والوں کو کوٹ کیا انہوں نے میٹا فیزکس کو کوٹ کیا اندر اور اس کے علاوہ مذہب کے حوالے دیئے سائنس کے حوالے دیئے تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف کہ اس میں ہے کیا سب سے پہلے تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کائنات کی ایک روحانی تشریف ایک شخصیت کی روحانی پیوریفیکیشن کے لیے کون سے ذرائے اور جو نیورسل رولز آف گورننس سے مراد یہ ہے کہ ویل فیر وغیرہ اور ایک انسان کے جو جننگ سرکمسٹانسز ہیں ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے ایک کون سے ایسے ٹولز ہیں جو کہ استعمال کیے جائیں یقیناً اسلام میں بھی وہ موجود ہیں اجتہاد کیاس وغیرہ کی صورت میں اور علام اقبال نے کہا ہے کہ اگر یہ دروازے بند کر دیں گے آپ تو یہ جو آپ کی امت ہے یا جو آپ کی جو ایک اسلامی سوچ ہے یہ سٹیکننٹ ہو جائے گی اور ان میں جیسے کہ کتاب کے نام سے ہی واضح ہے کہ ایک ری شیپ یا ری کنسٹرکشن کا پہلو ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کے اوپر لوگ دوسری اقوام غالب آ جائیں گی مذہب کے اوپر سائنس اور فلسفہ غالب آ جائے گا اور مذہب جو ہے یہ پریکٹیکلٹی کی طرف جاتا ہے اسلام نے جو ہے پریکٹیکل اور جو ہمارے پاس ذہنی پہلو ہے دونوں کو اکٹھا چلایا ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں سپیرچال انٹرپٹیشن آف کاسمو سپیرچال پیریفیکیشن آف انڈیویجیو اور تھرڈ والی جنیورسل رولز آف گورنس کے کون کون سے ہونے چاہیے تو یہ وہ تین روڈ میپ ہیں اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس انڈیپٹ سٹڈی کریں تو سب سے پہلی بار یہ ہے کہ اگر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی تبدیلیاں جو ہیں ان پر انسان کی گریفت پوری نہ ہو یا ان پر نظر نہ رکھے تو وہ اس کی روحانی تبدیلیوں میں ہرگز مدد نہیں فرام کریں گی تو اس لیے دنیاوی تبدیلیاں انسان کو روحانی تبدیلیوں کے لیے تیار کرتی ہیں اور ان کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے ارد کی چیزوں کو وسائل کو مبدلتے ہوئے حالات کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ تم اس کائنات کی چیزوں پر غور کرو فکر کرو تدبر کرو تو ان میں سے تمہیں بہت سے راز ملیں گے جو کہ تمہارے لیے میرے قریب مجھے جاننے کا سبب بنیں گے اور جب تم اپنے آپ کو پہچانو گے ان چیزوں کے طور کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا اور ہمیں یہ جو علم ہے خاص طور پر یہ جو علم ہے اس کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں اور یہ علم کیا صرف عقل سے حاصل ہوتا ہے یا اس کے کچھ ایسے مذہبی ذرائع بھی ہیں جو کہ ہمیں اس علم کی طرف لے جاتے ہیں جن کا تک کبھی بھی فلسفار سائنس نہیں پہنچیں گے یا پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے ڈیل کی ہیں ڈسکس کی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ٹھوڈسکس کی ہے میکینکس vanس کیجابی تライفیابی نیسٹی جو عنہ نے ڈیل کیلے اس میں کہ what is maybe mechanics اب میں آپ کو بتاؤں کہ مشین اپنا کام ba باہر دن میں صبح شام کر رہی ہے سیم ڈسکی کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کی کریٹیوٹی ہے ah what is difference between میکینکس and creativity کریٹیوٹی is a kind of new کونسپapی جو کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ایک توجہ دلائی کہ انسان کی کیا ہے کیا انسان کو ایک مذہب بنا دینے نہیں انسان کی کیا ہے کہ وہ نیچرل ریسورسز کو یا نیچر میں جھانکے اس میں غور و فکر کرے اور اس میں سے انسانیت کی فلاو بیبوت کے لیے نکتے نکالے اور وہ نکتے جو وہ نکالتا ہے وہ پھر بعد میں ہم اس کو سائنس کا نام دیتے ہیں اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ریلیجن برسیس سائنس یہ تو ایسا ہے ہی نہیں مطلب آپ ایک علم کو دوسرے علم کے مقابلے میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں دونوں آپ ایک پریکٹیکل علم ہے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہے ہیں اور جو سائنس ہے وہ اس میں مدد کر رہی ہے آپ کی تو یہ جو انٹیلیکچول پرویس ہے پرگمیٹک اوور بیو ہے فریش ایکسپیرینس ہے ریشنل بیہیوئیر ہے اور ایک دوستانہ محول میں پینٹریٹیو تھارٹس کے طرح مسلمانوں کو فلسفی ریلیجن اور سائنس کے جو مختلف موضوعات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو سوالات جنم لیتے ہیں ان سوالوں کا اجتہاد اور قیاس کے ذریعے جواب دیا جائے تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنے پڑھیں گی اور اگر آپ لوگ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس چیز کو سمجھنے اور پرکھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو یقیناً اس ہستی کی جو یہ کتاب ہے اس میں سے آپ کو ایک علم کا سمندر نظر آئے گا ہر چپٹر میں اور مختلف فلسفے کے پہلو بھی آپ کو ملیں گے اور آپ کو یہ تاریخ میں نتش برٹنر رسل اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک آپ کو لے کے جائے گی یہ کتاب اور اس کے علاوہ ایک مذہب کا شاندار پہلو انہوں نے ایک نئی ریکنسٹرکشن کی انہوں نے ایک سوچ کی وہ بھی آپ کو ملے گی اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ خود ایک سائنس کے سٹوڈنٹ تھے میٹا فیزس کے طور پر تو انہوں نے مطلب کائناتی جو تبدیلی ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پرکھا ہے اور اس کتاب میں پیش کی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایز ایسٹوڈنٹ ایز ایٹیچر ورہت سے تھی دلہیچر ایک سکولر ایک سکولر ایسٹوڈا مسلم جس بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ فیلم میں اس کتاب کو پڑھنا چاہے تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور یقین ان یہ کتاب آپ کو بہت زیادہ فائدہ دی شکریہ